لیکن میں نیائے کی ڈیفنیشن یہاں پہ ایک دم علا گئے دیکھیں بہانہ لیا جا رہا ہے آپ تھوڑا سا گمبھیرتہ میں جائیے اور سدھانتوں کو سمجھئے یتر ناریس تو پوجینتے رمنتے تتر دیوتا کی بھاونہ والا یہ دیش ہے ایک اے مشرا وشپتکار ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے تو آج ہم اس پورے مسئلے پر ان سے چرچہ کریں گے ایک اے جی آپ کے پاس آؤں گا سمجھنے کی کوشش کروں گا جس طریقے سے راجستان کے اندر ایسی درندگی کی حد کو پار کر دیا گیا ہے جو کانگریس کی سرکار وہاں پر سرکشہ ویوستہ کی پونڈ کشلتہ کی بات کرتی تھی کہ اب یہاں پر کوئی بھی کسی بھی طریقے کا بھرشتہ چار یا کسی بھی طریقے کے عویوستہ نہیں ہوگی بیچ سڑک پر دندھاڑے ایسی گھٹنا کو انجام دے دیا جاتا ہے دیکھیں یہی ہے کتنا بڑا کانٹرڈکشن ہے اب ہوگا نیائے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں نیائے ہوگا نیائے کب ہوگا گھٹنا ہو جانے کے بعد نیائے ہوگا گھٹنا ہو جانے کے بعد نیائے ہونے کا کیا مطلب ہے آپ اس کو کچھ سانتونا دے دیں گے کچھ پورسکا کچھ راشی وغیرہ دے دیں گے جو ہے اس کے بعد اور ان لوگوں کو پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیں گے آپ پچھلے کتنے سالوں سے دیکھ لیجئے یہ گھٹنا ہو رہی ہیں سرکار سے اوپر اٹھ کر کے ہم لوگوں کو یہ چیز سوچنا ہوگا کہ پولیس یا گورنمنٹ جو ہے وہ کریکٹیو ایکشن تو لیتی ہے پریونٹیو ایکشن کیوں نہیں لیتی ہے یہ لوگ پریونٹیو میتھڈ پہ کب یہ کام کریں گے یہ کب ایسا ماحول بنائیں گے پریونٹیو میتھڈ کا مطلب میرا یہ ہے کہ سرکار پولیس شاسن پرساسن مل کے ایسا ماحول بنائے کہ جن لوگوں کے دماغ میں جن بیکتیوں کے دماغ میں جن اپرادیوں کے دماغ میں یہ گھٹنا آتی ہے اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دینے کی بات سوچنے کے پہلے وہ کانپے اور یہی چیز ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے ساری پولیس بیوستہ تو لگی ہوئے نیتاؤں کے پیچھے ایک ایک نیتہ کو کتنے کمانڈوز ملے ہوئے ہیں ساری پولیس بیوستہ پورے کے پورے نیتاؤں کی سرکچہ کر رہی ہے دوسرا سوال میں اور بھی اٹھاؤں گا سمبیدان نے جو ہے سارے چیز وہ دیئے ہوئے ہیں میں بولتا ہوں سمبیدان سے ہی سارا دیس پولیس بیوستہ سب کچھ چلتا ہے تو جو بھی ہیں سمبیدان کے وشہشک جرہ ان سے بھی پوچھا جائے کہ سمبیدان میں ایسی کیا بیوستہ ہے پچاس ساٹھ سال 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 ستر سال ہو گئے اور گھٹنا ہے رک نہیں رہی ہے ہر طرح کی گھٹنا چوری کی چھنیتی کی گھٹنا اس کے بعد آپ دیکھئے ریپ کی گھٹنا مرڈر کی گھٹنا جب سے آجاد ہوا ہے اتنا مجبوط سمبیدان ہے اس میں اتنے سارے پرویزان ہے گھٹنا ہے رک نہیں رہی ہے گھٹنا ہے بڑھتی جا رہی ہے تو جرہ اس پہ بھی سوچئے کہ یہ کس کی گلتی ہے سمبیدان کا جو پرویزان ہے اس کی گلتی ہے پولیس بیوستہ یا ایمپلیمنٹیشن کی گلتی ہے کہ پولیٹکل پارٹیوں کی گلتی ہے پریشر کہاں پہ جا رہا ہے کیوں نہیں رک رہا ہے دن دھاڑے یہ چیز ہو جانا آپ یہ سوچئے اتنی بڑی اصورکشہ یہاں پہ ہو گئی ہے دیش میں راجیوں میں ایسے ہی ایک گھٹنا ہائیوے پہ ہوئی تھی رات کو بارہ بجے کوئی فیملی آ رہی تھی ویسٹن یوپی میں کتنی دردناک یہ گھٹنا تھی لوگ نہیں میں اپنا ایک آپ کو ادھارن بتاتا ہوں میرا موبائل شام کو چار بجے لڑکوں نے ہاتھ سے چھن لیا آنند بیار کے پاس اس کے بعد جب میں پولیس میں گیا تو پولیس مجھے بولتی ہے کہ آپ سعودھان ہو کے چلا کریں چار بجے سعودھان ہو کے چلا کریں سام کو چار بجے سعودھان ہو کے چلا کریں مطلب آپ گھر میں بیٹھ جائیے باہر مت نکلیے تو یہ ایک بہت ویچارنی تھی کہ سسٹم کو پورا بدلنا پڑے گا اور اس میں ایک ساماجک صدھار کی بھی ہے دیکھئے یہاں پہ سب سے بڑا کام کرنا پڑے گا مانسک روپ سے بھی جو لوگ ایسے پرویٹھت ہوتے ہیں ایسی بیوستہ کی جائے کہ جہاں پہ اس طرح کے ویچار اپجے ہی نہ اور گھٹنا ہو جانے کے بعد اتنے دن ہو گئے ریپورٹ بھی نہیں لکھی جا رہی تھی اتنی سست ایکٹیویٹی کیوں ہوتی ہے اور سجا بھی ایسی ہوتی ہے چار سال چھ سال دس سال آپ رہ لو میں بولتا ہوں عمر قید بھی کر دوگے تو جس کی عجت یا جو پیڑا ہے اس درد کو اس درد کو وہ جندگی بھر بھگتتا رہتا ہے اس سے وہ اس کا درد اور ساماجیک روپ سے جو درد ہوتا ہے وہ جندگی بھر جاتا نہیں ہے آپ کیسا بھی نیائے کر دیجئے اب کریے چاہے تب کریے چاہے پاسٹ میں کریے پریزنٹ میں کریے بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے لگاتار ہم چرچہ کریں راجستان میں ہوئے ایک گھڑت گھٹنا کے بارے میں بیچ سڑک پر ایک مہیلہ کے ساتھ گینگریب جیسی گھٹنا کو انجام دیا جاتا ہے اور سرکشہ ویبستہ کی پول کھلتے نظر آتی ایک ایمشرا ہمارے ساتھ جڑے ہیں ورش پتکار ہیں کیا کہیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں ترپاڑی جی آجادی ہم نے پائی تھی ان سب چیزوں کے لیے بھی وہاں پہ یہ پرامیسز کیے گئے تھے ہم بڑے آشانویت تھے اسی لئے میں کسی پولٹیکل پارٹی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں یہ ایک کمبائنڈ رسپونسبلٹی ہے پورے سوسائیٹی کی پکچ ہو بپکچ ہو یا کوئی بھی ہو سوال یہ ہے کہ جنتہ یہ لوگ یہ لوگ چلاتے ہیں سارے پولٹیکل پارٹی کے نیتہ جنتہ جناردان اور مہیلاؤں کیلئے تو ایسے ایسے نعرے دیتے ہیں کہ آپ پوچھئے مت کتنی گھٹنا ہے سال ڈیڑھ سال دو سال کے بیتر ہوئی ہے کہ دن دہاڑے ایک لڑکی کو ابھی یہ رامپور کے آس پاس ہوئی تھی پانچھے لڑکوں نے پورا ویڈیو اس کا ویرل کیا تھا سوال یہ ہے کہ ان نیتاؤں کو میں سمویدھان اور اس سے جڑے جو سنسطھان ہیں جو اس کو چلانے والے لوگ ہیں جو دعائی دیتے ہیں ان کی بات کرتا ہوں اپنی تنخواہ بڑھانی ہوتی ہے نا تو میز تھپ تھپا کے ایک منٹ کے بیتر وہ بل پاس ہو جاتا ہے پچاس سال ساٹھ سال ستر سال میں سب کے گھر میں مہلائے ہیں ماں ہے بہان ہے سب کچھ ہے چلیے جو قانون بنے ہیں نیا قانون اور اسٹرکٹ بنانے ایک بھی ایسا قانون نہیں ہے کہ ایک بار ایسی سجا ملے کہ پورے سماج میں یہ میسیج جائے کہ اگر بلاتکار کے آپ آروپی ثابت ہو جاتے ہو تو اتنی بھینکر اس گناہ کی سجا اتنی بھینکر ہے دوبارہ آپ رادی سوچے نہیں دوسری چیز یہ ہے سسٹم کہاں سے کرے گا دیکھیں کرے گا کیا میں بول رہا ہوں کہ ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے پولیس کو قوک ایکشن لینا چاہیے یہ تھا راجہ تتھا پرزہ والی بات ہے جیسا راجہ ہے ویسا سسٹم ہے ایک پولیس والا بھی ہوتا ہے وہ پہلے یہ دیکھتے ہیں ارے منتری جی آرہے ہیں ان کی بے وستا کرو یہی تو ہوا نا یہاں پہ الیکشن کے ڈائیم پہ میں بولتا ہوں الیکشن ہو چاہے کوئی بھی ہو منتری ہیں کسی کے جان مال کی رکشہ پہ پولیس کو تورند پہنچنا چاہیے یہ سارے سسٹم کو ہڑپ کے یہ لوگ بیٹھے ہیں اپنے پرسنل بینیفیٹ اور سورکشہ کے لیے یوز کرتے ہیں آپ دیکھو نیتاؤں کے لیے ان کے گھر میں جو لوگ ہیں آپ ان کو دیکھو کیسی سورکشہ دی جاتی ہے کہ چاروں طرف سے گھیرے رہتے ہیں پبلک کے لیے کچھ نہیں ہے پبلک اپنے آپ ہے دن دھاڑے جاؤ اپنے رسک پہ جاؤ ووٹ لینے کے لیے یہ لوگ آ جائیں گے یہ کسی بھی مائلہ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے ایسا میں کبھی نہیں کہوں گی کہ میں بی جے پی کی مائلہ کے ساتھ نہ ہو کانگرس کی مائلہ کے ساتھ ہو گریب کے ساتھ نہ ہو امیر کے ساتھ یہ مطلب ایک بھلا الگ وشح ہے پہلے اپراد بھی ہو رہا ہے سممان بھی دیتے رہی یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہے ہیں پرنتو تو اب نیائی کی بات کی جارہی ہے کہ آخر کب ملے گا نیائی ہمارے ساتھ وعش پتکاری کے مشرہ جوڑے ان کے پاس چلتے ہیں مشرہ جی جس طریقے سے نیائی کی بات کی جارہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وسندھرا راجے کی سرکار جو کی پچھلی سرکار تھی اور اشوگ گیلوت سرکار میں کتنا خاص فرق آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں صاحب ٹھیک ہے اس ٹائم پہ کچھ کم ہوا تھا لیکن میں نیائی کی ڈیفنیشن یہاں پہ ایک دم علا گئے جو ابھی نیائی کی ڈیفنیشن ہے میں مانتا ہوں کچھ ایسے اپراد ہوتے ہیں یہ ایک دیکھیں یہاں پہ آپ اس کو بہت گہرائی سے سمجھئے سارے پولٹیکل پارٹی اپنے حساب سے کہ جی اپراد ہو گیا نیائی کریں گے سجا دیں گے یہ ایک ایسا اپراد ہے نا جس کی سجا نا کیول اس مہیلہ کو ملتی ہے اس کی آنے والی پیڑیوں کو بھی ملتی ہے اور یہ چیز اس کے اسمیتہ اور آتما پہ یہ چوٹ کرنے والے یہ اپراد ہوتے ہیں آپ کچھ بھی نیائی کر دیجئے میں یہ بولتا ہوں پریونٹیم میتھرڈ لینے کیلئے میں فورس کرتا ہوں کیوں سسٹم ایسے چیزوں کو نہیں لاتا ہے کیوں یہ نیتا لوگ یا جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں بدلاؤ کیوں نہیں کرتے ہیں کی ایک بار ایک بار اگر کسی کو ایسی سجا مل جائے تاکہ پورے دیس میں میسیج جائے یہ سلسلہ رکھنا تو چاہیے نا چاہیے بی جے پی ہو کانگریس ہو سرکار کسی کی بھی ہو یہ سلسلہ رکھنا چاہیے نا کیوں نہیں یہ رکھ رہا ہے کیوں پریونٹیو ایکشن یہ لوگ نہیں لے رہے ہیں کچھ ایسے نیم قانون پروویزن نہیں بنا رہے ہیں ہر سرکار میں اور آجادی کے بعد سے آپ دیکھیں لگاتار گراب بڑھتا جا رہا ہے اور اب تو اتنا بھینکر ہو گیا ہے اپراد کرنا اتنے اپراد ہی لوگ نیڈر ہو گئے ہیں اپراد کرو اور اس کا لائف ویڈیو بناو پھر ایک اپراد کرو بلیک میلنگ کرو اس کے بعد سب سے بڑا اپراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دو پوری دنیا میں کانون بولتا ہے کہ چھپایا جائے ایڈنٹیٹی کو اتنا بڑا ان کا مورال ہو گیا ہے اور اتنی بڑی فوج ہے پولیس ہے چناؤ جیتے ہی سارے وعدوں کو پورا کر دینے کا دعویٰ کرنے والے جو بولتے ہم آئیں گے تو یہ کر دیں گے دس دن میں یہ کر دیں گے بیس دن میں وہ کر دیں گے دو مہینے میں ارے پچھتر ہزار کتنے کتنے ہزاروں کروڑ روپیک ہزانہ آپ خالی کر دے رہا ہو جو سب سے بیسک چیز ہے سورکچہ اس کے لئے آپ لوگوں کے پاس کوئی بات کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے گھر پریوار میں جس دن یہ گھٹنا ہو جائے گی ان لوگوں کو چھیک آ جائے دیکھیں سسٹم ہل جاتا ہے پورا تھانہ یہ ایکزامپل میں نے دیا بھینس کھو گئی تھی آجم خان کی پوری کتوالی ہل گئی صاحب اور یہاں پہ جان چلی جائے چار چار پانچ پانچ دن تک کیس ریپورٹ ہی نہیں لکھی جاتی ہے یہ مجاک ہے یہ نیاہ نہیں ہے یہ مجاک ہے آپ کسی کو جیل میں بھی بیس دوگے تب بھی وہ نیاہ نہیں ہے وہ مجات میں مانتا ہوں دیکھیں بہانہ لیا جا رہا ہے آپ تھوڑا سا گمبیرتہ میں جائیے اور سوئی دانتوں کو سمجھیے یہ تر ناریس تو پوجینتے رمانتے تتر دیوتا کی بھاونا والا یہ دیش ہے اور یہاں پہ اس طریقے سے ہو رہا ہے یہ سسٹم جتنا ہے جتنے نیتا لوگ ہیں لگتا ہے ان کے من سے یہ بھاونا مر گئی ہے ہم اپنا اتیاز بھول گئے ہیں آپ ایک ایک زامپل لیجیے کوئی شادی شدہ محلہ ہو آپ جا کر کے جب اس سے بولیے کہ اپنا یہ جو منگل سوتر ہے اتار کے دے دو چماٹے پڑیں گے آپ کو اتنی importance ہوتی ہے اور یہاں دلی شہروں میں سب جگہ منگل سوتر چھین کے لے جاتے ہیں آپ imagine کرو منگل سوتر کسی کے گلے سے چھیننے کا مطلب ہوتا ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اس کو ویدوا بنا رہے ہو جیتے جی سنیے اور اس کے بعد یہ اتنے ہیں کہ یہ بلاتکار کر رہے ہیں سب سے بڑا پرابلم دیکھیں سوسائیٹی کا رول کیا ہے ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے پورا سسکم کو ہائیجیک اس میں تو اس کے حضبن سامنے ہیں ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے